اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جی ولوگ کافی دن بعد جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کی جو سب سے مین وجہ ہے وہ یہی ہے جو کہ ہر طرف زیر بحث ہے آج کل گرمی گرمی بلیف می کہ اتنا زیادہ تیمپریچر چل رہا ہے آج کل اور میں جب کچن میں ہوتی ہوں تو اپنا ولوگ جو ہے وہ شوٹ کرتی ہوں تو فون اتنا زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے کہ وہ ہینگوانا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے کہ مجھے بہت ہی ہوتا ہے کہ جی میرے فون جو ہے وہ خراب نہ آج ہے بڑے احتیاط سے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اچھا جی یہاں پہ جولر کی شاپ پہ ہم جو ہے وہ کچھ لینے آئے یہاں پہ تھوڑی سی ہم نے شاپنگ کی لیکن وہ کیا شاپنگ کی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن کیا میں نے شاپنگ کی اور کس کے لیے کی اور کیوں کی یہ آپ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہ جو ولوگ ہے نا یہ تھوڑی سی پریپیشن کا ولوگ ہے کچھ گھر میں جو ہے گھر والوں کی ہی ایک طرح سے جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ میں کر رہی ہوں تو میس کے گھر والوں کے لیے کچھ اچھا سا کھانا سب کی پسند کا جو ہے نا وہ میں بنا رہی ہوں تو وہ کس لیے بنا رہی ہوں کیا ایونٹ ہے کون سا دین ہے یہ آپ کو نیکس ویڈیو میں پتا چلے گا اس ویڈیو میں آپ صرف پریپیشن دیکھیں گے تو یہاں پہ جی یہ ایک ران ہے اور یہ الموس تقریباً کوئی 3 کےجی کی ران ہے اس کے بکرے کی یہ ران ہے اور اس کے میں نے بہت ہی نہ بہت بڑے نہ چھوٹے درمیانے درمیانے سے اس کے جو ہے نا بہت ہی میڈیم سائز کی بوٹی سائز کے جو ہے وہ پیس کر لیے اچھا اس کے بعد ان کو میں نے دو پورشن میں کر لیا مطلب ڈیڑھ ایک کلو ایک اور ڈیڑھ ایک کلو ایک اور یہ جو میری نیشن اب میں کرنے لگی ہوں یہ میں مطن تکہ کی کرنے لگی ہوں اور اس لئے اس میں میں نے کچھ بوٹیاں جانا وہ اسی حساب سے ڈالی ہیں کہ ایک مجھے نمکین گوش بنانا ہے اس میں میں نے بڑی بڑی بونز کی جو اور ساتھ اس طرح کی بوٹیوں الگ کر لی ہیں اور یہ جو بوٹیاں یہ میں نے الگ کر لی ہیں اس میں بڑی بونز نہیں ہے اس میں چھوٹی بونز ہیں اور ان کے پیس بھی بڑے ہی گول گول سے ایسے بنوائے ہیں اچھا یہ میری نیشن آپ نے دیکھی کہ میں کیا کر رہی ہوں میں نے ادرک لسن اور ہری مرچیں جو لال ہوئی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ ہی میرے پاس بڑی ہوئی تھی اچھا میں نے بجائے اس کے ایک کٹی مرچ جو ہے اس کو ڈالوں وہ مرچ کا فلیور بھی بڑا اچھا ہوتا ہے تو اس میں میں نے ان تینوں چیزوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے چار چمچ ڈال لیا ڈیڑھ کلو مٹن میں چار چمچ وہ ڈال لیا اور ایک چھوٹا چمچ کٹی مرچ کا لال مرچ اور ایک چھوٹا چمچ پیسی لال مرچ کا چار چھوٹے چمچ مطلب کہ دو ٹیبل سپون جو ہیں وہ کٹا ہوا دھنیا اور زیرے کے ڈال لیا اور چھوٹا سا جو ہے نا وہ کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ کا ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے بڑا ہی دھیان سے سوچ کے یہ آپ نے مجھے دیکھا بھی ہے پہلے میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا اور اس کے بعد میں نے کوئی دو ایک چھوٹکی اور ڈالا اچھا جی یہاں پہ میں نے تکہ مسالہ اور یہ تندوری مسالہ یہ پیکٹ مگوائے تو وہ تندوری مسالہ جو ہے وہ تو مل گیا پیکٹ میں تو تکہ مسالہ وہ ان کو پیکٹ میں نہیں ملا تو اس کے وہ دو ساشے جو ہے نا وہ لے آئے اچھا دو ساشے میں سے میں نے ایک ساشے اس میں ڈالا ہے تو ایک ساشے میں دو چمچ ہوتے ہیں دو ٹی بل سپون تو وہ ایک ساشے انف تھا دو ٹی بل سپون مطلب تکہ مسالہ اس میں گیا ہے اور دو ٹی بل سپون اس میں تندوری مسالہ گیا ہے اور چار چمچ جو ہے نا یہ ہے لیمن جوس تو یہ کافی سارے لیمن جوس ایک ہی بار میں نے نکال کے رکھا اس میں سے میں نے فور ٹی بل سپون اس میں ڈال دیا اور جی یہ ساری میری نیشن اب کمپلیٹ ہوگی اور اس کو مکس مکس کر کے اور یہ جو ہے یہ پریپیشن جو ہے یہ میں تھرس ڈیکو کر رہی ہوں تو پکانا جو ہے مجھے کھانا جو بنانا ہے وہ مجھے سیچ ڈیکو بنانا ہے جس دن میں یہ ویلوک اپلوڈ کر رہی ہوں تو یہ اس طرح سے اب میں نے اس کو لگا کے اس کو پوری ایک رات کے لیے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اچھا یہ اب جو میرے پاس یہ گوشت ہے اس کو مجھے نمکین گوشت بنانا ہے اچھا کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر مٹن کھا رہے ہیں تو اس کی پوری جو پروٹین اس کے جو پورے فائدہ ہے نا وہ آپ کو ملے تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ اگر آپ مٹن کھا رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے کھائیں بلکل اس میں بیسک سے مسالہ ڈال کے ادرک کالی میرچ اور ہری میرچ والا جو ہے نا وہ نمکین گوشت بنا کے بیسکلی نمکین گوشت بنا کے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اس کی پروٹین آپ کو پوری طرح سے ملتی ہے اچھا اب وہی والا پیسٹ جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے اس میں ڈالا ہے تین چمچ اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور دو پیاس ڈالے ہیں اور پانی ڈال کے جڑھا دیا بس اب اس میں مجھے بھونتے ہوئے میں جو ہے وہ لال میرچ تو بلکل بھی نہیں ڈالوں گی کالی میرچ ہری میرچ اور کالی میرچ ڈالوں گی اور تھوڑا سا جو میں نے ادرہ کا ایک ٹکڑا بچا لیا تھا وہ میں نے سہارا نہیں ڈالا تھا وہ میں اس پہ جولین کٹ کر کے تو اس پہ اوپر ڈالوں گی آج ہی میں اس کو بوائل کر کے وہ ابھی رکھ رہی ہوں تو اس کو کمپلیٹ میں جس دن میں نے بنانا اسی دن کروں گی اور باقی اپنے بیٹر کو اس طرح سے مجھے یہ تھا کہ یہ مجھے زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہ ایک ہی ٹری میں جو ہے نا وہ مجھے لگا کہ نہیں پورا آ جائے گا تو پھر میں نے ایک پہلے دو میں ڈالا پھر میں نے ایک میں ڈال کے تو اس کو اب میں فریز کر لوں گی تو بس جس سالن میں مجھے اس طرح سے یہ ڈالنا ہوگا تو پھر اسی حساب سے پھر میں اس میں جو دوسری مرچیں ہیں وہ اس حساب سے کم ڈال لوں گی تو جی یہ مجھے دو دن پہلے میں نے یہ پرپیشن تھوڑی سی کر کے رکھی اور کچھ پرپیشن میں اسے نیکس ڈے فرائیڈے کو کروں گی اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو گیس کی بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ رہتی ہے کب گیس آتی ہے کب نہیں تو ایک ہی ٹائم میں ایک ہی دن جو ہے وہ تین چار کھانے بنانا جو ہے نا وہ بڑا ہی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تو اس لیے میں نے دو دن پہلے سے پرپیشن اپنی شروع کر دی تو انشاءاللہ جو ہے وہ فرائیڈے میں جو میں نے پرپیشن کی وہ بھی آپ دیکھیں گے نیکس ویڈیو میں اور اپنی تھوڑی بہت پرپیشن کرنے کے بعد یہ اب شام کا ٹائم ہے میرے ایک جانے والی ہیں ان کی بہتی پیاری سی بیٹی بچی جو ہے وہ آئی مجھے مہتی لگانے اور یہ ساری تیاری کس لیے یہ آپ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہی تک تھی جی میری آج کی ویڈیو ہے ہم کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ملوں گی آپ میں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ